فیروز خان صاحب نے اپنے پورے کریئر میں کل آٹھ فلموں کا نرمان ایوم نردیشن کیا جن میں سے بات کی جائے ایسی فلم کی جو کی ہر مائنے میں پرپیکٹ ہو تو یاد آتی ہیں سال 1980 کی بہت ہی لوکپریہ فلم قربانی کی تو آج کے اس بہت ہی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو فلم قربانی کے بارے میں سب کچھ بتانے کا پریاز کریں گے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے قربانی فلم کو ریلیج کیا گیا آج سے لگ بگ 41 سال پہلے سال 1980 میں 4 جولائی کے دن فلم کو ایف کے انٹرنیشنل کے پروڈکشن بینر تلے بنایا گیا اور اسے پروڈیوز اور ڈائریکٹ کیا اویسلی فیروز خان نے فلم کے سکرپٹ لکھنے کا کام بھی فیروز خان نے رائٹر کے کے شکلہ کی مدد سے کیا تھا اور ڈائیلوکس لکھے تھے قادر خان نے فلم کے لیڈ اور سپورٹنگ رولز میں نظر آئے اویسلی فیروز خان ساتھی ساتھ فیروز خان کی پتنی سندری خان آپ جیسا کوئی گانے میں گٹار بجاتے ہوئے تھوڑے سے سمیں کے لیے نظر آئی اور اسی گانے میں فیروز خان کی بہن کھرشید بھی نظر آئی تھی بات کریں اگر سنگیت کی تو لگ بگ دو گھنٹے سیتیس منٹ کی کل لمبائی والی اس فلم میں لگ بگ پچیس منٹ سترہ سیکنڈ کی لیندھ کے کل پانچ گانے رکھے گئے گانوں کے مکڑے کچھ اس پرکار ہیں آپ جیسا کوئی ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے لیلا میں لیلا کیا دیکھتے ہو اور فلم کا ٹائٹل سونگ قربانی قربانی گانوں کو کمپوز کیا کلیان جی آنند جی اور بیدو اپییا نے فلم کے ٹائٹل سونگ قربانی قربانی اللہ کو پیاری ہیں قربانی کے لیرکس فاروق قیسر نے لکھے اور باقی سارے گانوں کے لیرکس اندیور نے لکھے تتھا ان گانوں کو گیا محمد رفی کشور کمار آشا بوسلے امیت کمار کنچن انور عزیز نزان شولاپوری نازیہ حسن منہر اداس اور آنند کمار نے فلم کے ساتھ ساتھ فلم کا میوزک بھی سوپر ہٹ رہا اور خاص کر فلم کے دو گانوں آپ جیسا کوئی اور لیلا میں لیلا کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بولی وڈ میں ڈسکو کلچر کی شروعات بھی انہی گانوں سے مانی جاتی ہیں اس کے علاوہ کربانی کا میوزک ایلبم اس سال کا سب سے زیادہ بکنے والا اور پورے ایٹیز کے دشک کا چھٹا سب سے زیادہ بکنے والا میوزک ایلبم تھا جس کے چلتے یہ سات مہینوں میں ہی پلیٹینم چلا گیا تتھا بھارت اور ویدیشوں میں ملا کر اس کے کل ایک میلین یعنی دس لاکھ سے بھی زیادہ یونٹ بکے تھے جو کی انڈین میوزک کے لیے کسی ریکارڈ سے کم نہیں تھا اب بات کریں اگر اوورڈز کی تو اٹھائیسوے فلم فیر اوورڈ میں کربانی فلم کو کل چھے اوورڈ نومینیشن ملے اور خاص بات یہ ہے کہ فلم کے دونوں موشٹ پوپولر گانوں یعنی لیلا میں لیلا کے لیے کنچن اور آپ جیسا کوئی کے لیے نازیہ حسن کو فلم پیر کے بیشٹ فیمیل پلی بیک سنگرز کے اوورڈ کا نومینیشن ملا اور اوورڈ جیتا نازیہ حسن نے ساتھی ساتھ بیشٹ ساؤنڈ کے لیے پی ہری کشن کو نومینیٹ کیا گیا اور پی ہری کشن نے یہ اوورڈ جیتا بھی فلم کے لیے ونود خنہ کو بیشٹ ایکٹر کا اوورڈ نومینیشن ملا پر اوورڈ جیتا نصوری دین شاہ نے فلم آکروش کے لیے کربانی کے لیے امزد خان کو بیشٹ سپورٹنگ ایکٹر کے اوورڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا پر اوارڈ جیتا عوم پوری نے فلم آکروش کے لیے فلم کے لیے کلیان جی آنند جی کو بیشٹ میوزک کے لیے نومینیٹ کیا گیا پر اوارڈ جیتا لکشمی کانت پیارے لال نے فلم کرز کے لیے اور اس طرح کل چھے نومینیشنز میں سے قربانی فلم دو اوارڈ جیت پائی کھیر اب بات کر لیتے ہیں بجٹ اور کلیکشنز کی تو فلم کا بجٹ رکھا گیا لگ بگ ایک سے ڈیڑھ کروڑ اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا لگ بگ چھے کروڑ اور فلم کا ورلڈ وائیڈ لیول پر ٹوٹل کلیکشن رہا لگ بگ بارہ کروڑ اور اکورڈنگ ٹو انڈیاز کلیکشنز قربانی ایک بلوک بشٹر فلم ثابت ہوئی اور سال انیس سو اسی میں کمائی کے معاملے میں نمبر ون پر رہی بات کریں اگر سال انیس سو اسی کی ٹوپ ہیو کماؤ فلموں کی تو پانچے نمبر پر رہی فلم شان چوتھے نمبر پر دوستانہ تیسرے نمبر پر رام بلرام دوسرے نمبر پر آشیا اور سال کی نمبر ون کماؤ فلم رہی اوویسلی قربانی فلم کو آئی ایم ڈی بی ویب سائٹ پر سیون پوئنٹ ون آوٹ اوپ ٹین کی ریٹنگ ملی ہوئی ہے اور اسے سیونٹی پائیو پرسنٹ گوگل یوزرز نے لائک کیا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں فلم کے بننے سے لے کر ریلیز ہونے تک کی پوری پروسیس کی دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 1975 میں ریلیز ہوئی فلم درماتما کے لیے فیروز خان نے کبھی زینت امان کو لینا چاہا تھا پر سپورٹنگ رول ہونے کی وجہ سے زینت امان نے منع کر دیا اور پھر فیروز خان زینت امان پر کافی بگڑے لیکن درماتما کی ہیوج سکسس کے بعد فیروز خان نے زینت امان سے سولے کرتے ہوئے انہیں کسک ٹائٹل والی اپنی اگلی فلم کے لیے سائن کر لیا اور لیلا میں لیلا نامکو گھانا فیروز خان نے زینت امان کے ساتھ کسک فلم کے لیے ہی شوٹ کیا تھا پر کنی کارنوں کی وجہ سے بعد میں کسک فلم کو بند کر کے فیروز خان نے قربانی فلم شروع کر دی اور بعد میں لیلا میں لیلا گھانے کو قربانی کے لیے یوز کیا گیا زینت امان کو قربانی کے لیے سیلیکٹ کر لینے کے بعد عمر والے کردار کے لیے فیروز خان نے اس سمیں ٹوپ پر چل رہے شٹار امیتاب بچن کو اپروچ کیا لیکن امیتاب بچن اس سمیں کئی انہیں فلم کی شوٹنگ میں ویست تھے اس لئے انہوں نے فیروز کھان کو چھ مہینے انتظار کرنے کو کہا لیکن فیروز کھان انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے وینود کھننا کو سائن کر لیا ویور فلم کے لئے جب عرونا ایرانی کو سائن کیا گیا تب فیروز کھان نے ان سے کہا تھا کہ سین کی شوٹنگ کے سمیں وہ پلکے نہ جبکائے اور فیروز کھان کی یہ بات عرونا ایرانی کو تھوڑی اٹپٹی لگی لہٰذا وہ شوٹنگ کے سمیں آنا کرنی کرنے لگی جس سے تنگ آ کر فیروز کھان اس کردار کے لئے سیمی گریوال کو لینا کے بارے میں سوچنے لگے تھے لیکن بعد میں عرونا ایرانی تیار ہو گئی اور ریلیز کے بعد عرونا ایرانی نے جب فلم دیکھی تو پلکے نہ جبکانے والی ٹرک انہیں اتنی پسند آئی کہ انہوں نے بعد میں اسی ٹرک کو ان کے کریئر کی سب سے بہترین فلم بیٹا کے لئے بھی یوز کیا ویور کربانی فلم سے شکتی کپور کے جڑنے کا قصہ بھی بہت ہی دلچسپ ہیں دراصل فلم ان ٹیلی ویجن اسٹیٹوٹ سے سکشہ لینے کے بعد شکتی کپور بمبئی میں فلمیں پانے کے لئے اس سمیں شنگر شرط تھے اور کچھ فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ موڈلنگ میں بھی اپنی قسمت آزما رہے تھے اور اسی کے چلتے شکتی کپور کی پہچان اس سمیں ڈیزی ایرانی سے کافی اچھے سے ہو گئی جو کی کربانی فلم کے رائٹر کےکے شکلہ کی پتنی تھی لہٰذا شکتی کپور کا کےکے شکلہ کے گھر کافی آنا جانا رہتا تھا ایک دن صبح شکتی کپور نے کےکے شکلہ سے کہا کہ کےکے شکلہ فیروز خان سے کہہ کر انہیں کربانی فلم میں کوئی رول دلوائے کیونکہ کےکے شکلہ اس سمیں کربانی کی سکرپٹ پر کام کر رہے تھے تو کےکے شکلہ نے شکتی کپور سے کہا کہ ابھی تو لگ بگ سارے کردار فائنل کیے جا چکے ہیں اور صرف فلم کے مین ویلن کے کردار کے لیے کسی کو سائن نہیں کیا گیا ہے لہٰذا آج شام کو میں فیروز خان سے بات کروں گا شاید تمہیں فلم کے مکھے ویلن کا رول ہی مل جائے شکتی کپور نے موڈلنگ کے پیسو سے ایک سیکنڈ ہینڈ فیئٹ کار کھری دی تھی جسے لے کر وہ کوئی کے شکلہ کے گھر سے نکلے ہی تھے کہ کچھ ہی دوری پر ان کی کار کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ایک برانڈ نیو مرسیڈیز سے ہو گیا لہٰذا شکتی کپور گصے سے کار سے باہر نکلے اور وہ اس مرسیڈیز والے سے جگڑا شروع ہی کرنے والے تھے کہ انہیں پتا چلا کہ اس مرسیڈیز میں تو اور کوئی نہیں بلکہ فیروز کھان ہے فیروز کھان کو دیکھتے ہی شکتی کپور کا سارا گصہ ہوا ہو گیا انہوں نے ترنت فیروز کھان سے کہا کہ سر میں ایفٹی آیا ہی سے آیا ہوں اور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اپنی فلم میں کوئی رول دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ فیروز کھان کچھ جواب دیتے سڑک پر لوگوں کی بھیڑ نے فیروز کھان کو گیر لیا اور پھر فیروز کھان ترنت کار میں بیٹھ کر گھر کے لیے رہوانہ ہو گئے اور بعد میں فیروز کھان نے کہکے شکلہ سے ملتے ہی ان سے کہا کہ آج میری کار کا ایکسیڈنٹ جس بندے سے ہوا ہے وہ ہماری فلم کے ویلین کے کردار کے لیے بلکل پرفیکٹ ہیں کیونکہ جس طرح سے گصے میں وہ مجھ سے جگڑنے کے لیے آیا اس کی آنکھیں دیکھنے لائک تھی لیکن وہ کون ہے اور کہاں ہیں یہ میں نہیں جانتا کھیر اگلے دن جب شکتی کپور پھر سے کیکے شکلہ کے گھر گئے تب انہوں نے کیکے شکلہ سے پوچھا کہ انہوں نے فیروز کھان سے بات کی یا نہیں جس پر کیکے شکلہ نے کہا کہ تمہیں قربانی کا وہ رول شاید نہیں مل پائے گا کیونکہ فیروز کھان تو فلم میں کسی اور کو لینا چاہ رہے ہیں جس کے ساتھ کل ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کیکے شکلہ کی بات سن کر شکتی کپور سمجھ گئے کہ فیروز کھان انہی کی بات کر رہے ہیں لہٰذا شکتی کپور کیکے شکلہ کے ساتھ فیروز کھان کے پاس گئے اور انہیں سائن کر لیا گیا حالانکہ فلم سے جڑے کئی لوگوں نے اس سمیں فیروز کھان کو شکتی کپور جیسے نئے ایکٹر کو اتنے بڑے رول میں نہ لینے کی سلا دی تھی لیکن فیروز کھان اپنے فیصلے پر اڑک رہے ویور مشہور ابھی نیتا امزد کھان قربانی فلم میں ایک تیز ترار پولیس والے کے کردار میں زیادہ تر درشیوں میں درسکوں کو گدگداتے ہوئے نظر آئے تھے جو کہ ایک پوزیٹیو کردار تھا لیکن کیونکہ امزد کھان اس سمیں تک ویلین کے رول کو لے کر مشہور تھے اس لئے کئی لوگوں نے فیروز کھان کے اس فیصلے کو بھی صحیح نہیں ٹھیرایا تھا لیکن ریلیز کے بعد فیروز کھان کا یہ فیصلہ بھی صحیح ثابت ہوا تھا حالانکہ میکنگ کے سمیں فیروز کھان اور امزد کھان کے بیچ اب بات کر لیتے ہیں فلم کے سنگیت سے جڑی کچھ دلچسپ باتوں کے بارے میں فرینڈ سے کربانی سے پہلے فیروز کھان نے اپنی دونوں فلموں یعنی اپرات اور دھرماتما کے لیے سنگیتکار کے روپ میں کلیان جی آنند جی کو چنا تھا لہٰذا انہوں نے کربانی کے لیے بھی کلیان جی آنند جی کو ہی سائن کر لیا لیکن کربانی کے سنگیت کے لیے وہ کچھ ہٹکر کرنا چاہ رہے تھے لہٰذا وہ پہنچ گئے بیدو اپیہ کے پاس جو کی بھارتیہ ہوتے ہوئے بھی زیادہ تر ویدیشوں میں رہتے ہیں اور کئی ویدیشی فلموں کے لیے گانے کمپوز کر چکے ہیں لیکن بیدو اپیہ اس سمیں کسی انڈین فلم کے لیے سنگیت نہیں دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے فیروز کھان کو منع کر دیا بعد میں فیروز کھان بیدو اپیہ کی ماں کے پاس گئے جو کی انڈیا میں رہتی تھی اور پھر بیدو اپیہ کو فیروز کھان نے ان کی ماں کے ذریعے قربانی فلم کا صرف ایک گانہ کمپوز کرنے کے لیے رازی کر لیا لیکن بیدو اپیہ نے یہ شرط رکھی کہ گانہ انڈیا کے بجائے لندن میں ریکوڈ کیا جائے گا اور اسے کوئی بھی انڈین سنگر نہیں گائے گا یا گائے گی لہٰذا فیروز کھان کسی ایسی سنگر کی تلاس کر رہے تھے جو کی انڈین نہ ہو اور اچھے سے ہندی جانتی ہو اور انہی دنوں لندن میں زینت امان کے کسی قریبی نے ایک پارٹی دی جس میں فیروز کھان بھی شامل ہوئے اور اس پارٹی میں پندرہ سے سولہ سال کی پاکستانی گرل نازیہ حسن اس کے ماں باپ کے ساتھ موجود تھی لہٰذا نازیہ کے ماتہ پیتہ نے فیروز کھان سے کہا کہ نازیہ بھی اچھا گاتی ہیں ایک بار آپ سن کے تو دیکھئے لیکن فیروز کھان نے سوچا کہ ایک پندرہ سولہ سال کی بچی کیا گائے گی لہٰذا نازیہ کے ماں باپ دوارہ بہت زور دینے کے بعد فیروز کھان نازیہ کا گانا سننے کو تیار ہو گئے اور جب فیروز کھان نے نازیہ کی آواز سنی تو انہیں یہ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ترنت نازیہ کو قربانی کے گانے آپ جیسا کوئی کے لیے سائن بھی کر لیا اور پھر لندن کے ریڈ بس سٹوڈیو میں بدو اپیہ کے کمپوزیشن میں اور نازیہ حسن کی آواز میں آپ جیسا کوئی گانا ریکوڈ کیا گیا ویور آپ جیسا کوئی گانے کی وجہ سے نازیہ حسن رات و رات شٹار بن گئی اور فلم فیر آواز جیتنے والی پہلی ویدیشی میلہ اور سب سے کم عمر میں فلم فیر پروسکار جیتنے والی پہلی میلہ کا تمگا حاصل کیا دوستو کہا جاتا ہے کہ نازیہ حسن اس گانے کی ریکوڈنگ کے بعد جب پہلی بار انڈیا آئی تب انہیں دیکھنے کے لیے ائرپورٹ پر لگ بگ چالیس ہجار لوگ اکٹھا ہو گئے تھے ویسے سال انیس سو پچاسی میں فیروز کھان کی پتنی سندری کھان نے ایک میگزین کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا کہ فیروز کھان کے نازیہ حسن کے ساتھ نازائز تعلقات تھے اور اس بات کو بعد میں فیروز کھان نے بھی قبولا تھا ویسے فیروز کھان کے بھائی سنجے کھان نے بھی اپنی پتنی زینت امان پر فیروز کھان کے ساتھ نازائز تعلقات ہونے کا آروپ لگایا تھا جبکہ وہ قربانی کے سیٹ پر ریگولر زینت امان سے ملنے جاتے تھے اور یہاں تک کہ سنجے کھان زینت امان سے ملنے کے لیے ایک بار لندن بھی گئے کھیر اب بات کر لیتے ہیں فلم کے بننے کے دوران کے کچھ دلچسپ قصوں کی ویور فیروز کھان نے قربانی مووی پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا لہٰذا شوٹنگ کے سمیں انہیں پیسوں کی تنگی بھی آگئی جس کا بھر پایا کرنے کے لیے فیروز کھان نے پرڈیوسر اے ناڈیاڈ والا کی فلم خون اور پانی کو اپنی مارکٹ پرائس سے ڈبل پیسے لے کر سین کیا اور پھر ان ڈبل پیسوں کی بھر پائی کے لیے فیروز کھان نے انہیں پرڈیوسر کی انہیں فلم گھلے بکا والی سین کی تھی دراصل فلم کی شروعات میں دکھائے گئے پارکنگ والے سین کے دوران فیروز کھان جو کار توڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ فیروز کھان کی ہی برانڈ نیو مرسیڈیز کار تھی جسے اس سمیں بمبئی کی سڑکوں پر دیکھ پانا بھی درلپ تھا اس کے علاوہ فلم کے ایک سین میں شکتی کپور اور عرونہ ایرانی جو بندو کے پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نائن ایم 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 شٹین گن ان دنوں ہولی وڈ فلموں میں تو بہت دکھائی جاتی تھی لیکن کربانی کے ذریعے کسی انڈین فلم میں انہیں پہلی بار دکھایا گیا اور اس کے بعد فیروز کھان کے اگلے پروڈکشن جہباج کے کلائمیکس میں انیل کپور کی ڈیتھ والے سین میں بھی شکتی کپور اسی گن سے گولیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں ویور کربانی فلم کے کلائمیکس میں ایک سین ہے جس میں ایک بلڈوزر دوارہ کار کو جکڑ کر اوپر اٹھایا جاتا ہے اس سین کو شوٹ کرنے کے لیے ایک کیمرہ کار کے آگے لگایا گیا اور شین سوٹ کرتے وقت بلڈوزر کا پنجہ گلتی سے کیمرے پر جا لگا تھا جس کے چلتے وہ کیمرہ بھی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا فرینڈز کربانی کی شوٹنگ کے لیے لندن جانا شکتی کپور کی پہلی ویدیش یاترہ تھی لہٰذا انہوں نے لندن میں رہنے کا برپور لپت اٹھایا اور وہاں سے کافی ساری شوپنگ کی لیکن شوپنگ کرنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے تو کوئی گپٹ کھریدا ہی نہیں اور اب سارے پیسے بھی ان کے ختم ہو چکے ہیں لہٰذا انہوں نے اپنی پریشانی وینود خننا سنگ سا جا کی تب وینود خننا نے بینا کچھ سوچے شکتی کپور کو ایک ہزار پاؤنڈ دے دیئے تھے جن کی آج کے حساب سے قیمت آکی جائے تو لگ بگ ایک لاگ تین ہزار روپے ہوں گے اس کے علاوہ وینود خننا نے شکتی کپور کو بمبئی میں ایک کھلی اپارٹمنٹ رہنے کو بھی دیا جس میں شکتی کپور لگ بگ چھ سالوں تک رہے جس کے لیے وینود خننا نے ان سے بلکل بھی کرایا نہیں لیا اور اس بات کے لیے شکتی کپور آج بھی وینود خننا کا آبھار مانتے ہیں تو کچھ ایسے تھے وینود خننا فلم کی شوٹنگ اور ایڈیٹنگ پوری ہو جانے کے بعد فلم کے پرنٹ کو فائنل کرنے سے پہلے فیروز خان جوہو کے ایک پرائیویٹ تھییٹر میں فلم کو دیکھ رہے تھے تاکہ فلم میں ضروری بدلاؤ کیے جا سکے فلم دیکھتے سمیں فیروز خان کو بہت سمیں ہو گیا اور کافی رات بھی ہو گئی لہٰذا تھییٹر میں کام کرنے والا ایک لڑکا وہاں آیا اور فیروز خان سے بولا کہ سراب آپ جائیے تھییٹر بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن فیروز خان اس وقت کافی شراب پی چکے تھے لہٰذا نشے کی حالت میں انہیں اس کرمچاری کی بات کا اتنا برا لگا کہ انہوں نے پاسر کی ووڈکا کی بوتل اٹھا کر تھییٹر کے پروجیکٹر روم کی کھڑکی پر دے ماری جس سے تھییٹر کا نقصان تو ہوا ہی ساتھی ساتھ ان کا ہاتھ بھی بری طرح زکمی ہو گیا اور بعد میں ہاتھ پر ٹاکے لگانے پڑے کھر پرنٹ فائنل ہو جانے کے بعد فیروز خان نے ایک پارٹی دی پارٹی کے دوران شکتی کپور کافی نشے میں تھے اور اچانک وہ فیروز خان کے پاس آگئے اور فیروز خان سے بولے کہ کیسی ہے دلو اور کہاں ہے دلو دراصل فیروز خان ان کی بہن دلشاد کو دلو کے کر بلاتے تھے اور شکتی کپور کے موہ سے اپنی بہن کے بارے میں یہ سب سن کر فیروز خان نے شکتی کپور کو اتنا زوردار تھپڑ جڑا کہ شکتی کپور فرش پر گر پڑے جہاں سے ہوتل کے کرمچاریوں نے شکتی کپور کو اٹھایا اور کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد شکتی کپور نے فیروز خان سے بولنا تک بند کر دیا تھا لیکن بعد میں فلم کے پریمیر کے دوران فیروز خان نے شکتی کپور کو سٹیج پل بلا کر اپنے چھوٹے بھائی کے روپ میں انٹریڈیوز کروایا تھا اور اس کے بعد فیروز خان اور شکتی کپور کے بیچ سب کچھ نورمل ہو گیا ویسے قربانی کے سمیں ہی اسی پارٹی کسی انیے پارٹی کے دوران فیروز خان نے ہوتل کے سٹاپ سے یہ کہا تھا کہ ان کے سارے مہمانوں کو صرف ویدیشی شراب سکوچی سرو کی جائے لیکن دو راؤنڈ ہونے کے بعد فیروز خان کو ایک مہمان نے بتایا کہ ویٹر اپ دیسی وسکی سرو کر رہے ہیں اور یہ سن کر فیروز خان کو اتنا گصہ آیا کہ انہوں نے ہوتل کا بار کاؤنٹر ہی توڑ ڈالا حالانکہ بعد میں فیروز خان نے ہوتل کے نقصان کا برپایا یہ کہتے ہوئے کر دیا تھا کہ اگلی بار دھیان رکھنا فینس فلم کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کئی دنوں تک ریلیز نہیں ہو پائی تھی دراصل سینسر بارڈ نے فلم میں زینت امان پر فلم آئے گئے بکنی سین کی وجہ سے فلم کو اے سرٹیپکٹ دیا تھا اور فیروز خان سرٹیپکٹ کی کیٹیگری چینج کروانا چاہ رہے تھے لہٰذا وہ یہ معاملہ دلی تک لے کر چلے گئے لہٰذا دلی جانے پر سرٹیپکٹ کی کیٹیگری تو چینج ہو گئی لیکن اسی پروسیس میں تین مہینوں کا سمیں لگ گیا جس سے فلم کافی ڈیلے ہو گئی بعد میں فلم کی ریلیز ڈیٹ ستہانس جون تے کی گئی لیکن فلم کو ریلیز کرنے کی تاریخ سے صرف تین دن پہلے یعنی تینس جون کے دن اچانک سنجے گاندی کی ڈیٹ ہو گئی لہٰذا فلم کو ایک ہفتے بعد یعنی چار جولائی کے دن ریلیز کیا گیا ویسے قربانی اگر ستہانس جون کے دن ریلیز ہوتی تو یہ فلم کرج کے ساتھ کلیش ہوتی پھر بعد میں فلم کی شروعات میں فیروز خان کے چھوٹے بھائی ایکٹر سنجے خان کی آواز میں سنجے گاندی کی موت پر ایک ڈوکیومنٹری ویڈیو بھی دکھایا گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ ریلیز کے بعد قربانی کئی تھییٹرز میں تین مہینوں تک ہاؤس پول چلی تھی اور فلم سے فیروز خان کو اتنا منافع ہوا کہ انہوں نے اپنے بینگلور ستیت فارم ہاؤس پر قربانی سے ہوئی کمائی گننے کے لیے شٹاپ رکھا تھا ویور وینود خنہ کو فیروز خان نے فیس کے طور پر بمبئی شتر سے فلم کو ہونے والا سارا منافع دینے کا وعدہ کیا تھا کیونکہ وہ وینود خنہ کی پرپورمنس سے بہت خوش تھے اور قربانی کے بعد وہ وینود خنہ کو لیڈ رول میں لے کر قصق فلم کو دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے تھے لیکن قربانی کی ریلیز کے بعد وینود خنہ نے عجیاتمی گروہ اوشو کو جوئن کر لیا اور فلمیں سائن کرنا بند کر دیا اور جب وینود خنہ کے ساتھ فیروز خان رجنیش اوشو کے آسرم گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وینود خنہ وہاں پر ٹوئلیٹ ساب کرنے کا اور مالی کا کام کر رہے ہیں جسے دیکھ کر فیروز خان بہت حیران ہوئے لیکن فیروز خان کو جب یہ پتا چلا کہ وینود خنہ اپنی ساری سمپتی بھی رجنیش اوشو کو دان میں دے رہے ہیں تو انہیں اپنے اس وعدے پر بڑا افسوس ہوا جو کہ انہوں نے وینود خنہ کو قربانی فلم کے ممبئی شتر کا سارا منافع فیس کے طور پر دینے کو لے کر کیا تھا کیونکہ قربانی کو بمبئی شتر سے بہت زیادہ منافع ہوا تھا اور وہ سارا منافع بھی وینود خنہ رجنیش اوشو کو دان کر رہے تھے فرنس فلم کا سپر ہٹ گانا آپ جیسا کوئی گیتگار انڈیور نے سورپرتم فیروز خان کی ہی فلم دھرماتما کے لیے لکھا تھا لیکن بعد میں اسے دھرماتما کے بجائے قربانی کے لیے یوز کیا گیا اور قربانی کی ریلیز کے بعد گانے کی ہیوج پوپولارٹی کو دیکھتے ہوئے بعد میں اسے کہیں پر یوز کیا گیا جیسے کی سال 1982 کی سنجیو کمار شٹارر اور فلم سوراک کے ایک سین کے بیگراؤنڈ میں یہ گانا سنائی دیتا ہے جس میں سنجیو کمار اپنی پتنی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور سوراک کی ریلیز سے کچھ سالوں بعد زینت امان اور اتپل دتشٹارر ایک فلم آئی تھی اس فلم کا ٹائٹل بھی اسی گانے سے لیا گیا تھا ٹائٹل تھا بات بن جائے ساتھی ساتھ نیناز ہیونلی ڈی لائف سنامک ایک انگریزی فلم میں بھی اس گانے کو دکھایا گیا اور مشہور ریپر ہیمس نے بھی اپنے گانے کاو بنگا گرنلے کے لیے اس گانے کو سیمپل کے طور پر یوز کیا ساتھی ساتھ فلم کے انہیں گانے لیلا میں لیلا کو بھی سال دوہزار سترہ کی فلم رئیس میں ری یوز کر کے اسے سنی لیون پر فلم آیا گیا ویسے ریلیز کے بعد اس فلم کے قارن ایکٹر جگدیب کافی پرچلیت ہوئے جو کی فلم میں مشہور ریسلر محمد علی کے ایک پرشنشک کے رول میں نظر آئے تھے اور اسی کے چلتے ان دنوں زگدیب کو کئی فنکشنز میں محمد علی کے ساتھ انوائٹ بھی کیا جاتا تھا ویور کربانی فلم کی ہیوز پوپولارٹی کو دیکھتے ہوئے بعد میں اسے تمیل باشا میں ویدو تھلائی ٹائٹل سے ریمے کیا گیا جس میں فیروز کھان والے رول میں رزنی کانت وینود کھنہ والے رول میں وشنو وردن زینت اممان والے رول میں مادوی امزد کھان والے رول میں شیواجی گنیشن اور شکتی کپور والے رول میں ویجے کمار نظر آئے تھے اور اس فلم کو بعد میں ہندی میں ڈب کر کے نیڈر ٹائٹل سے ریلیج کیا گیا تھا لیکن یہ فلم کربانی جتنی بڑی سپلتا حاصل نہیں کر پائی اور ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی سال دوہزار چھے میں کربانی کو پھر سے ہندی میں ہی ریمیک کرنے کی کوشنہ خود فیروز کھان نے کی تھی جس میں فیروز کھان والے رول میں فیروز کھان کے بیٹے فردین کھان وینود کھنہ والے رول میں سیف علی کھان تتھا زینت امان والے رول میں پہلے تو پریانکہ چوپڑا لیکن بعد میں ملی کا شرعوت کو فائنل کر دیا گیا تھا شکتی کپور والے رول میں ارباز کھان نظر آنے والے تھے تتھا امزد کھان والے رول میں خود فیروز کھان امریش پوری والے رول کے لیے جیکی شروب کا نام سامنے آیا تھا جبکہ ارونہ ایرانی والے رول کے لیے پاکستانی ایکٹریس میرا کا بھینود کھنہ والے رول کے لیے سیف علی کھان کے بعد زید کھان اجے دیوگن ارجن رامپال شارک کھان ریتی گروشن اور جون ابراہم جیسے کئی کلاکاروں کے نام سامنے آئے تتھا فلم کا میوزک آنند راج آنند کمپوز کرنے والے تھے اور فلم کا ٹائٹل سونگ کنال گنجے والا اور اودیت ناران کی آواز میں ریکوڈ بھی کر لیا گیا لیکن بعد میں فیروز کھان کی گرتی شہد کے قارن یہ فلم پوری نہیں ہو پائی حالانکہ فردین کھان نے بعد میں کہا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن قربانی کا ریمیک اوشے بنائیں گے تو فرنس یہ تھی قربانی فلم کی میکنگ کے پہلے سے لے کر فلم کی ریلیز کے بعد تک کی کہانی یہ ویڈیو اور اس میں کی گئی میری محنت اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ بوکس کے ذریعے ہماری حوصلہ آپ زائی اوشے کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز لگاتار بنانے کا موٹیویشن ہمیں ملتا رہے دنیواد